بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مکمل نام سید ابو الحسن علی بن عثمان الہجویری جنیدی دادا گنج بخشلہ حوری رحمت اللہ علیہ ہے آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں غنسل آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی بایت کرتا آپ رشتہ میں غنسل آزم رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خود خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے گنج بخش پکارا آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے اتنا بابرکت جانا اور فرمایا کہ آپ کا شہر تمام شہروں کا قطبہ ہے اور اس کی برکت پورے ہندوستان کی شہروں میں پھیلی ہوئی ہے آپ کے متعلق اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں آپ کے روزہ پر گیا تو دیکھا کہ فرشتے آپ کی قبر انور پر صف باندے کھڑے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی پاک بطن سے پیدل لاہور آیا کرتے جب آپ داتا صاحب کے مزار کی حدود میں پہنچتے تو لمبے لمبے سانس لینے لگتے موریدین پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ فرماتے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور جب آپ کا مزار اڑھائی میل رہ جاتا اس وقت آپ گٹنوں کے پل چلنے لگتے اور اسی طرح مزار تک پہنچتے علامہ محمد اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے 1936 سے لے کر 1937 تک اقبال رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز باقاعدہ طور پر داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے اور نماز کے بعد روزانہ آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے پھر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آخر عمر میں جانا ترک کیا اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ بزرگان سلف کے حیرتناک تبصروں کو زندہ کیا جائے ناظرین اکرام، داتا گنج بخش، علی حجوہری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق کتابوں میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ جو معلومات میسر ہیں وہ پیش کرتے ہیں آپ کی ولادت باسعادت چار سو ہجری میں ہوئی جبکہ بھی سال چار سو پینسٹھ ہجری میں گویا آپ نے تقریباً پینسٹھ سال عمر پائی آپ کی زمانہ کا تعیون اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ غنسل آزم رضی اللہ عنہ سے ستر سال پہلے پیدا ہوئے آج یعنی دوہزار دئیس میں آپ کو اس دنیا سے کوچ کیے تقریباً نو سو اکاون سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی آپ کا نام روشن اور زندہ ہے آپ کی جائے پدائش جلاب ہے آپ پیدا تو جلاب میں ہی ہوئے مگر بعد میں ہجویر میں آگئے جیسا کہ آپ کے نام علی بن عثمان بن علی الجلابی سم الحجویری میں لفظ سم الحجویری سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے جلاب میں اور بعد میں ہجویر میں رہتے تھے ہجویر آپ کے ننحال ہیں جبکہ جلاب آپ کے ددہ حال ہیں یہ دونوں محلے غزنی افغانستان میں واقع ہیں چونکہ آپ جلاب اور ہجویر دونوں میں رہے اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ جلابی اور ہجویری دونوں لفظ لکھے جاتے ہیں آپ کے نام میں لفظ علی بھی آتا ہے لوگ داتا کہنے پر اعتراض تو کرتے ہیں مگر ان اعتراض کرنے والوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ علی کس کا نام ہے پہلے اس پر توجہ فرمائیں تو لفظ داتا کا جواب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا لفظ علی قرآن مجید میں آٹھ جگہ پر آیا ہے اور آٹھوں بار ہی اللہ کے ساتھ آیا ہے جیسا کہ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام علی ہے جبکہ حضرت علی کرم اللہ وچھو کا نام بھی علی اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علی کا نام بھی علی ہے اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک کسی اعتراض کرنے والے بدعقیدہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو علی کہنا شرک ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کا نام ہے جو قرآن پاک میں بھی آٹھوں جگہ پر صرف اللہ ہی کے ساتھ آیا ہے جبکہ داتا اللہ کے ناموں میں سے ہے ہی نہیں تو داتا کہنے پر شرک کا فتوہ کس قانون اور اصول کے تحت لگایا جاتا ہے اگر داتا کہنا شرک ہے تو پھر علی کہنا بھی شرک ہوگا ناظرین اکرام لفظ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے نہ کہ عربی کا اور اس کا معنی دینے والا ہے جیسا کہ باپ اپنے بچوں کے لیے داتا ہے مالک اپنے ملازموں کے لیے داتا ہے لہٰذا یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا نہ کہ حقیقی رازق یعنی اللہ تعالیٰ کے معنوں میں استعمال کیا گیا جب آپ لاہور میں تشریف لائے اس وقت یہاں پر زیادہ تر آبادی آرائیں ہندوں کی تھی ان کے پاس بہت سی زمینیں تھی مسلمان ان کے ہاں کام کرتے اس طور میں ملازم اپنے مالک کو ان داتا کہتے تھے کیونکہ وہ انہیں گندم دیتا تھا ان مطلب اناج یا روٹی لہٰذا اس معاشرہ میں یہ لفظ آپ کے وہاں وارد ہونے سے پہلے ہی استعمال ہوتا تھا تو جب داتا گنج بخش علی حجری رحمت اللہ علی نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت دی اور قرآن مجید کی تعلیم دی دونوں نے آپ کو بھی داتا کہہ کر پکارا گنج بخش یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں گنج کا مطلب خزانہ اور بخش کا مطلب عطا کرنے والا یہ لقب آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی نے اس وقت دیا جب آپ داتا صاحب کے روزہ انور پر چالیس دن چلہ مکمل کر کے واپس جانے لگے تو آپ نے آپ کی قبر انور کی طرف مو کر کے یہ الفاظ پکارے گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا نا کی ساراں پیرِ کامل کاملان را رہنما ناظرینِ اکرام آپ نے اپنی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ لاہور ہی میں گزارا اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ لاہوری بھی آتا ہے آپ چار سو اکتیس ہیچری میں یہاں آئے اور چونتیس سال یہاں قیام کیا لاہور شہر کا نام راجہ رام چندر کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوا جو مختلف کتب میں لایاہور اور لاہور سے بگڑتا ہوا لاہور ہو گیا طریقت میں آپ جنیدی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے محمولات تعلیمات اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے کے پیروکار ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ لے کا سلسلہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے آپ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ جن سے سلسلہ ایک قادریہ شروع ہوا ان سے ستر سال پہلے پیدا ہوئے جبکہ خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی رحمت اللہ لے جن سے سلسلہ چشتیاں مشہور ہوا ان سے ایک سو چھتیس سال پہلے پیدا ہوئے اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ لے جن سے سہروردیہ سلسلہ شروع ہوا ان سے ایک سو انتالیس سال پہلے پیدا ہوئے اور بہاود دین نقشبند رحمت اللہ لے جن سے نقشبندیہ سلسلہ شروع ہوا آپ ان سے تین سو سترہ سال پہلے پیدا ہوئے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ لے سے ایک سو بیاسی سال پہلے پیدا ہوئے آپ کے خاندان کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتے ہیں آپ کے والد گرامی کا نام سید اسمان بن علی ہے جن کا خاندان غزنی کے ایک محلہ جلاب میں رہتا تھا اور آپ کا شجرہ نصب حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ نصب امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے یعنی آپ نجیب طرفین سید ہیں آپ کا خاندان اس وقت کے بادشاہوں کے خاندان کی طرح حیثیت رکھتا تھا ہر کوئی آپ کی عزت کرتا آپ نے ابتدائی تعلیم جلاب ہی میں حاصل کی جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی شادی سادھی کی محلہ حجویر میں ایک سید زادی سے کر دی گئی جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا آپ نے اس کا نام حسن رکھا جس کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے آپ کے یہ بیٹے حسن اور آپ کی اہلیہ دونوں ہی آپ کی زندگی میں ہی وفات پھا گئے اور اس کے بعد آپ نے شادی نہیں کی آپ کا پڑھنے اور سیاحت کرنے کا دورانیاں ستائیس سال پر محیط ہے فارسی زبان آپ کو گھر ہی سے ملی عربی زبان میں آپ نے مہارت حاصل کی بارہ سال کی کم عمر میں آپ نے شاعری کا ایک دیوان کتاب کی شکل میں لکھ دیا جو کہ آپ کی علمی قابلیت کا موبولتا ثبوت ہے آپ غزنی کے علاماء اور صوفیاء میں مشہور ہو گئے آپ نے اٹھارہ سال تک غزنی میں رہتے ہوئے علم حاصل کیا آپ نے اپنی زندگی میں تین سو صوفیاء اکرام سے علمی استفادہ حاصل کیا آپ کے بے شمار اساتذہ میں سے دو اساتذہ کا ذکر آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں انتہائی عدب و احترام سے کیا ان میں شیخ ابو العباس احمد بن محمد جبکہ دوسرے شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمت اللہ علیہ ہیں علم حصول اور علم فناؤ بقا آپ نے شیخ ابو العباس رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا آپ فرماتے ہیں کہ ابو العباس رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر میں نے شریعت کا پابند اور تعظیم کرنے والا نہیں دیکھا علم کلام اور فن تقریر میں آپ کی استاذ شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمت اللہ علیہ ہیں علم تصوف میں آپ شیخ ابو القاسم عبدالکریم علم کشہری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جب آپ نے امام کشہری رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اس وقت ان کی عمر تقریباً چالیس سال تھی امام کشہری رحمت اللہ علیہ تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے بڑے ماہر تھے فق میں آپ امام آزم نومان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکھا رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً انیس سے اکتیس سال یعنی یارہ یا بارہ سال تک سیاحت کی آپ وستی ایشیا میں ازبکستان تاجکستان کازکستان آزربائیجان بستام خوراسان نشاپر بخارہ سمرکند توس شام دمشق رملہ ایران بغداد فارس باکو ہند تبرستان کرمان کوفا بسرا ان تمام ملکوں شہروں اور علاقوں تک گئے آپ کی سیاحت کا مقصد صوفیائی کرام سے ملنا ان سے علم اور فیوز و براکات حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جاننا ہوتا تھا آپ کی مرشد کا نام شیخ ابو الفصل بن حسن خطلی رحمت اللہ لے ہے جب آپ اپنے مرشد سے پہلی بار ملے تو بہت متاثر ہوئے اور ان کی بھائت کی آپ کے مرشد شیخ ابو الفصل صوفیاء کا لباس نہیں پہنتے تھے تاکہ ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہ سکیں انہوں نے ساٹھ سال ایک غار کے اندر عبادت الہی میں گزارے تھے دادا گنج بخش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ساتھ کافی وقت گزارا اور دور دراز کے سفر بھی کیے ہما وقت آپ نے علم تجربہ اور تصوف میں عالی مقام اور بہت کچھ ایسا حاصل کر لیا جو بہت ہی کم کسی کے نصیب میں آتا ہے ایک دن مرشد آپ سے کہنے لگے کہ بیٹا تم لاہور چلے جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو مرشد کے کہنے پر آپ چار سو اکتیس ہجری میں لاہور تشریف لے آئے اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے دو دوست شیخ احمد سرخسی اور شیخ ابو سعید ہجوہری تھے آپ غزنی سے سفر کرتے ہوئے لاہور آ گئے آج جس جگہ منارے پاکستان واقع ہے اس کے پاس ہی ایک ٹیلہ تھا جس پر کری کا درخت تھا آپ نے اس درخت کے نیچے ڈیرہ لگایا یہ جگہ بھاٹی گیٹ سے باہر ہے یہ گیٹ محمود غزنی کے دور میں موجود تھا جبکہ باقی کی لاہور کی دروازے بعد میں بنائے گئے دیرہ لگاتے ہی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کر دی اس مسجد کی تعمیر میں آپ نے سارے اخرجات خود اٹھائے یہ ایک بہت خوبصورت مسجد تھی لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے مگر مسلمان کم تھے اور ہندو میں زیادہ تعداد آرائیں تھے لاہور میں آپ کا بسیرہ وہاں کی دنیاوی علماء کو بلکل گوارہ نہ ہوا انہوں نے آپ کی علمی قابلیت تو دیکھ ہی لی تھی جس کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے ایک دن آپ کی بنائی ہوئی مسجد پر اعتراض کر ڈالا کہ اس میں تو قبلہ کی سمت ہی درست نہیں ہے آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمام علماء اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اقلی نماز یہاں آ کر پڑھیں اس کے بعد بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں کہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں جب تمام لوگ آ گئے تو آپ نے نماز پڑھانے شروع کی اور نیت کرتے وقت جب یہ الفاظ اونچی آواز میں آپ نے پڑھے کہ مو میرا طرف خانہ کعبہ کے بس یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ تمام نماز پڑھنے والوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ ہجاب اٹھا دیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو پایا بلکل ایسے ہی کہ جیسے خانہ کعبہ کے پاس ہی نماز ادا کر رہے ہوں اور کعبہ شریف بلکل ان کے سامنے ہے یہ دیکھنا تھا کہ سب علماء آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگی اس واقعے کے بعد آپ کی شہرت دور دور تک تمام مسلمانوں میں پھیل گئی آپ کے حجود کی برکت سے مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے جو کہ ہندو کے غلبے کی وجہ سے پست ہوئے پڑے تھے اس وقت ہندو میں جوگی ایسے لوگ تھے جو اپنے جادو اور شیطانی عمل سے لوگوں کو کابو میں رکھتے تھے اور ان سے زبردستی مختلف قسم کی اشیاء مثلا اناج یا دودھ وغیرہ زبردستی لیتے آپ پر اللہ تعالیٰ کا فصل و کرم اس قدر تھا کہ یہ جوگی چند لمحے بھی آپ کی مقابلے میں نہ رہ پائے اور سب نے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبھول گیا اب لاہور کے اندر آپ کا چرچہ اور دب دبا کونے کونے میں ہو گیا ہر وقت آپ کی خانقاح میں رونک رہتی لوگ دن کے وقت بھاٹی گیٹ سے گزرتے ہوئے آپ کے پاس آبیٹ تھے لنگر عام چلتا تبلیغ ہوتی اسی طرح کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھاٹی گیٹ کا نام بدل کر گنج بخش گیٹ یا داتا گنج بخش گیٹ رکھ دیا جائے جب ہندوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جے سنگھ کی قیادت کے اندر ایک وفد تاتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علی کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس گیٹ کا نام نہ بدلیں کیونکہ یہ نام ہمارے اباؤ اجتاد سے چلا آ رہا ہے آپ نے جب ان کی یہ بات سنی تو فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اس گیٹ کا نام بھاٹی گیٹ ہی رہے گا چنانچہ آپ کی اس فیصلہ سے متاثر ہو کر اس فیصلہ کہ ایک ماہ بعد ہی تمام بھاٹی قوم مسلمان ہو گئی آپ واض بھی فرماتے تھے بہت سے لوگ آپ کے کلام کی تاثیر سے مسلمان ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علی ایک بلند پایا عالم بالغ نظر محقق اور معقول و منقول کے جامعے تھے اور اس کے ساتھ آپ کا باتن نور عرفان سے چکمگا رہا تھا آپ نے مختلف اہم موضوعات پر متعدد کتب تصانیف کی لیکن بسد افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان گرام آیا تصنیفات میں سے کوئی کتاب بھی اس وقت موجود نہیں بعض کتابیں لوگوں نے چورا لی اور انہیں اپنی طرف منصوب کر دیا اس کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ نے بڑی ناپائد ہو گئیں اس وقت آپ کی تصنیفات میں سے صرف ایک نادر روزکار کتاب موجود ہے جس کا نام کشف المحجوب ہے یہ کتاب دنیا تصوف میں اور تمام ترالم اسلام میں آپ کی بہترین کتاب مانی جاتے ہے اسے آپ نے غزنی میں لکھنا شروع کیا مگر زیادہ تر حصہ لاہور میں لکھا آپ نے اس کتاب میں 237 قرآن آیات 131 احادیث اور 351 اکوال استعمال کیے 25 بڑی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے یہ کتاب آپ نے اپنے دوست ابو سید حجویری کے کچھ سوالات پوچھنے پر لکھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی آپ کے عمر 60 سال ہو چکی تھی کہ ایک دن مرشد کا پیغام آیا کہ میری طرف چلے آؤ مرشد کا حکم پاتے ہی آپ چھے یا سات آدمیوں کو ساتھ لیے چل پڑے آپ اپنے مرشد کے پاس پہنچے اس وقت ان کی حالت علیل ہو چکی تھی آپ نے ملاقات کی مرشد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور آپ کے مرشد ابو الفضل رحمت اللہ نے چند باتیں آپ کو بدلائیں اور پھر اس دنیا میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے وفات پا گئے 460 ہجری میں آپ کے مرشد کا وصال ہوا پانچ سال آپ نے اپنے مرشد کے وصال کے بعد لاہور میں گزار آپ کے 34 سال لاہور میں مکمل ہوئے 465 ہجری میں دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ لے کا وصال ہوا آپ کا جنازہ شیخ ہندی نے پڑھایا جو کہ آپ کی مرید تھے لاہور کی سرزمین کو آپ نے دین الہی سے خوب نوازا بے شمار ہندووں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ حق پڑھا اور مسلمان ہوئے دین اسلام کا حقیقی پرچم آپ نے اپنی روحانی اور ظاہری دونوں کاوشوں سے بلند کیا وفات کی آٹھ سال بعد آپ کا مزار شریف بنایا گیا یہ تعمیر سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنی نے کرائی جس میں قبر مبارک پر گمبد نہیں تھا مختلف بادشاہ آتے رہے اور آپ کی مزار کے اندر مختلف تعمیرات کرواتے رہے مہرانی کھڑک سنگھ نے مسجد کے ساتھ ایک لمبا حال تعمیر کر آیا تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ سکیں داتا صاحب کی بنائی گئی مسجد کو مزید وسی کیا گیا 1862 میں گلزار شاہ کشمیری نے مسجد دوبارہ سے مغلیہ طرز پر تعمیر کرائی جس میں تین گمبد تھے اس کے بعد پھر تعمیر کی گئی اور مزید گمبد بڑھا دیے گئے 1868 میں حاجی نور نے آپ کے مزار پر گمبد تعمیر کروایا 1960 میں یہ تمام تر تعمیرات اور آپ کا مزار محکمہ اوگاف کی زیر نگرانی چلا گیا 1997 میں مسجد کی تعمیر کو بدل کر ترکی طرز تعمیر کے مطابق بنا دیا گیا جو کہ اب اسی طرز پر موجود ہے اس مسجد میں تقریبا 52 600 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں آپ کے مزار انور پر ہر ولی آتا ہے کتب عبدال غوث سبھی حاضری دیتے ہیں خواجہ غریب نواز موینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ نے آپ کے مزار انور پر چلہ کاٹا آپ کی چلہ آج بھی وہاں موجود ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہور رحمت اللہ نے خواجہ مائنو دن چشتی رحمت اللہ کی آمد کا یوں سکر کیا اقبال رحمت اللہ آخری عمر میں صرف کش المہجوب کتاب ہی پڑھا کرتے تھے ایک دن آپ ڈاکٹر نیاز کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتاب کتنا بڑا خزانہ ہے سادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان یہ بھی نہیں سمجھ باتا